بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے بڑھ کر اور خاص کیا ہوگا کہ اس وقت ہمارا ملک ڈوب رہا ہے نہیں بلکہ ڈوب گیا ہے جنوبی پنجاب تقریباً حصہ اس کا ڈوب چکا ہے اسی طرح سے سندھ اور بلوچستان آپ کے ہمارے اداروں کے رپورٹس کے مطابق کموں بیش اس وقت تک ساٹھ لاکھ سے کے لگ بھگ جو افراد ہیں وہ اسے متاثر ہوئے ہیں خاندانوں کے خاندان گجڑ گئے ہیں کتنے سارے لوگ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو خود بچے ہیں آگے نہ ان کی بیوی بچی ہے نہ ان کے بچے بچے ہیں کتنے سارے گھر ہیں جو بلکل کھنڈرات کی شکل ہی نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کے نام و نشانتوں باقی نہیں ہیں ملک کی اس وقت صورتحال یہ ہے کتنے سارے مال مویشی یہ ایک تو فگر آ رہا ہے جو ہمیں خبروں کی صورت میں مل رہا ہے لیکن مکمل جسے ایک ریٹ بلکل کنفرم کہیں کہ یہ فگر ہے جس نے تباہی ہو چکی ہے تو کوئی ہمیں کنفرم فگر ربیتہ کا نہیں مل رہا ہے کہ کتنے ہمارے لوگ مر چکے ہیں کتنے گھر مرباد ہو چکے ہیں کتنے مال مویشی مر چکے ہیں کتنی فصلات زیر آب آ چکے ہیں اس کی کوئی روپورٹ نہیں ہے جبکہ اگر ہم اس کی دوسری صورتحال دیکھیں ہمارے لوگ خوشکی کے لیے مر رہے ہیں پانی کے اندر مر رہے ہیں لیکن وہ پیاس سے بھی مر رہے ہیں اتنی سارا پانی جو ان کے اوپر تو آ چکا ہے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ان کی گلے خوشک ہیں اور چیخ چیخ کر امداد کے لیے بلا رہے ہیں ان کی نگاہیں منتظر ہیں اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہماری وفاقی حکومت کو انتقامی گرفتاریوں سے فرصت نہیں مل رہی وہ اس آنکھ مچولی کے کھیل میں مصروف ہے اگر ہم صوبائی حکومت کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم پنجاب حکومت کو ہی دیکھ لیں وزیر اعلیٰ پرویز علی صاحب کو دیکھ لیں تو وہ ان کو بنی گالا بچانے سے ہی فرصت نہیں ہے وہ اس کی حفاظت پر معمور ہیں چونکہ وہ بنی گالا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں ووٹ کی صورت میں پی ٹی آئی کو آگے لائے وہ جنوبی پنجاب مر رہا ہے عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے عطیات جمع کرنے والی شخصیت مانے جاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں قوم کے لئے ان کو صرف جلسوں سے ہی فرصت نہیں ہے ہم پی ٹی ایم کو دیکھیں تو وہ اپنا مال بنانے میں مصروف ہے اپنے اکاؤنٹ بھرنے میں مصروف ہے وہ گرفتاریاں کرنے میں مصروف ہے ہم صوبائی حکومتوں کو دیکھ لیں تو پی ٹی آئی اپنے جلسے کرنے میں مصروف ہے اس کو جلسوں سے ہی فرصت نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت مذہبی تنظیمیں لگی ہوئے ہیں ٹی ایل پی لگی ہوئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور اسی طرح سے سعاد رزوی صاحب کا چیئرمن ٹی ایل پی ان کا دورہ حالیہ ڈی جی خان ڈیویزن کی طرف یہ جنوبی مجاب کے انہیریاز میں قابل تحسین ہے اسی طرح سے ہم دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کو دیکھیں کروڑوں کے جو ہے وہ اخراجات کر کے کروڑوں کے فنڈ لگا رہے ہیں کھانا پکا پکایا دے رہے ہیں وہ لوگوں کو کھیمیں دے رہے ہیں اب دوسری طرف اگر ہم تاجر برادری کو دیکھیں تو ہم باتیں کرتے تھے ہمیں سننے کو ملتا تھا جی یہ لینڈس لینڈنگ ہو گئی یہ برف کا سلسلہ ہو گیا راستے بند ہوئے مری کے اندر تو پانچ سو روپے میں انڈا بک رہا تھا یہ ابھی حالیہ فورٹ منرو کے اندر جو پچاس سو روپے میں دال روٹی سبزی دے رہے تھے وہ پانچ سو جو خیمہ کل تک چار ہزار روپے کا تھا چھ ہزار روپے کا تھا پانچ ہزار روپے کا تھا اب وہ بارہ ہزار بارہ ہزار سے اوپر کامل رہا ہے یہ ہماری تاجروں کی مہربانیہ ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر آفتیں آتی ہیں یہ مسئیبتیں آتی ہیں حکومتوں کا کردار ایک طرف ہے تاجروں کا کردار دوسری طرف ہے مذہبی تنظیمیں جن کو ہر وقت اٹیک کیا جاتا ہے جن کو ہر وقت موضوع سخن بنایا جاتا ہے گفتگو کے اندر صرف وہی لگی ہوئی ہیں یا پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل میں ہیں ہمیں حکومت کہاں نظر آ رہی ہے ہمارے ہیلیکاپٹر میچ کا گیرانڈ خوشک کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر لیکن ہمارے لوگ مر رہے ہیں کے پی کے اندر آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہوگئے تین گھنٹے تک پھنسے رہے پانچ نوجوان دوست بلاخر وہ آوازیں دیتے رہے پکارتے رہے لیکن کوئی پرسانی حال نہ ہوا بلاخر وہ بھی موجوں کی نظر ہو گئے تھپیڑوں کی نظر ہو گئے اب تک ان کی لاشیں بھی نہ مل سکیں اطلاعات ہیں کہ ایک لاش ملیا ہے یہ کیا ہے سارا ادھر اگر سندھ اسمبلی آگا سے راج دورانی سے زمال ہوتا ہے کہ سارا سندھ ڈوب گیا ہے برباد ہو چکا ہے لوگ مر رہے ہیں بھوک افلاس ہے غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے دو دو چار چار دن سے لوگ بھوکے ہیں اور ان کو دیکھو تو اسمبلیوں کے اندر ان ایم ایل ایز کا ایم پی ایز کا کرونوں کا کانا بنتا ہے دن میں لاکھوں روپے خارج کو جاتے ہیں آگا سے راج دورانی صاحب جواب دے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آفات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی شامتیں ہیں بدعمالیاں ہیں اللہ سے معافی مانگیں یہ حکونتی الگار ہمارے جرم ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ ہیں ہم مانتے ہیں ہماری بدعمالیاں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ان میں میں سمجھتا ہوں جو ہمارا بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تم جیسے غداروں کو ووٹ دے کر آگے لائے آئے تم جیسے لوگوں کو ووٹ دے کر ہم اسمبلیوں میں لائے ہیں ہمارا بڑا جرم ہی یہی ہے جس کی ہمیں آج سزا مل رہی ہے یہ بے موسمی بارشوں کی صورت میں کبھی یہ کرونا کی صورت میں وائرس بیماری کی صورت میں کبھی سیلاب کی صورت میں یہ جو ہم پر عذابات آ رہے ہیں یہ تم جیسے نہ اہل حکمرانوں کو سیلیکٹ کرنے کی ہمیں سزا مل رہی ہے یہ ہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے تو خدارہ اپنی امام کے ساتھ حسن سلوک کیجئے انصاف کیجئے مولا قینات کا فرمان ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن حکومتیں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں حکومتیں ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں تو جملہ طور پر یہ ہمارے کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا عمالیاں ہیں ہم توبہ بھی کریں رب کی بارگاہ میں سربس وجود بھی ہوں لیکن دوسری طرف حکومت اپنا کردار بھی ادا کریں ادارے اپنا کردار بھی ادا کریں ان کو چاہیے کہ جس قام کے لئے ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کا حق ادا کریں یاد رکھئے ورنہ اللہ کریم فرماتا ہے انہ بطشہ ربک اللہ شدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کریم امت مسلمہ کے حال اظہار پر مقرن فرمائے آمین بجاہی نبجیل آمین وصل اللہ علیہ وسلم